گردو کے چاہنے والوں کو عبدالرعو صدیقی کا آدھا ویلکم تو ار پاڈکیسٹ میں شائر دنیا قیف بھوپالی کا اصل نام خاجہ محمد عدریس تھا تخلص قیف تھا بیس فروری انیس سو سترہ میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور ان کے جدیالہ کشمیری تھے چوبیس جولائی انیس سو اکیانوے میں بھوپال میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے پر اردو اور ہندی کے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنا خاص مخام بنا لیا جس کی وجہ سے تاخیامت زندہ رہے گا ان کا نام قیف کے والد پولس ڈپارٹمنٹ میں تھے اور انہیں شیر و شائری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن قیف کی والدہ شائرہ تھی قیف کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ایک اچھی شائرہ سالیہ خانم کے بیٹے ہیں اور ایک اچھی شائرہ پروین قیف کے والد ہے ماں کی بدولت بچپن سے ہی قیف شیرگوئی کی طرف راہب ہو گئے کچھ عرصہ فلموں سے بھی وابستہ رہے گیتکار کی حیثیت سے اور بڑے پیارے گیت لکھے جو کافی مقبول ہوئے تصنیفات کے نام آہنگ قیف چاند کے پار مفہوم الخران گزل تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے ترچے ترچے تیر نظر کے لگتے ہیں سیدھا سیدھا دل پر نشانا لگتا ہے آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے بچھتے بچھتے ایک زمانہ لگتا ہے پاؤ نہ باندھا پنچھی کا پر باندھا آج کا بچھا کتنا سہانا لگتا ہے سچ تو یہ ہے پھول کا دل بھی چھلنی ہے سچ تو یہ ہے پھول کا دل بھی چھلنی ہے ہستا چہرہ ایک پہانا لگتا ہے سننے والے گھنٹوں سنتے رہتے ہیں سننے والے گھنٹوں سنتے رہتے ہیں میرا فسانہ سب کا فسانہ لگتا ہے میرا فسانہ سب کا فسانہ لگتا ہے کیف بتا کیا تیری غزل میں جادو ہے بچہ بچہ تیرا دیوانا لگتا ہے بچہ بچہ تیرا دیوانا لگتا ہے تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے میری پسندیدہ غزل ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں تحمتیں بدنامیاں رسوائیاں زندگی شاید اسی کا نام ہے زندگی شاید اسی کا نام ہے دوریاں مجبوریاں تنہائیاں کیا زمانے میں یوں ہی کٹتی ہے رات کروٹیں بیتابیاں انگڑائیاں کیا یہی ہوتی ہے شاہ میں انتظار کیا یہی ہوتی ہے شاہ میں انتظار آہٹیں گھبراہٹیں پرچھائیاں آہٹیں گھبراہٹیں پرچھائیاں ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے ایک رند مست کی ٹھوکر میں ہے شاہیاں سلطانیاں دارائیاں ایک پیکر میں سمٹ کر رہ گئی ایک پیکر میں سمٹ کر رہ گئی خوبیاں زیبائیاں رانائیاں رہ گئی اکتفل مکتب کے حضور رہ گئی اکتفل مکتب کے حضور حکمتیں آگاہیاں تانائیاں زخم دل کے پھر ہرے کرنے لگیں زخم دل کے پھر ہرے کرنے لگیں بدلیاں برکھارتیں پروائیاں دیدہ و دانستہ ان کے سامنے دیدہ و دانستہ ان کے سامنے لغزشیں ناکامیاں پسپائیاں میرے دل کی دھڑکنوں میں ڈھل گئیں چوڑیاں موسیخیاں شہنائیاں ان سے مل کر اور بھی کچھ بڑھ گئیں ان سے مل کر اور بھی کچھ بڑھ گئیں الجھنے فکریں خیاس آرائیاں الجھنے فکریں خیاس آرائیاں کیف پیدا کر سمندر کی طرح کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں ہائے لوگوں کی کرم فرمائیاں تحمتیں بدنامیاں رسوائیاں موسیقی دلے نادا نہ دھڑک اے دلے نادا نہ دھڑک کوئی خط لے کے پڑوسی کے گھر آیا ہوگا اس گلستان کی یہی ریت ہے اے شاخِ گل اس گلستان کی یہی ریت ہے اے شاخِ گل تُو نے جس پھول کو پالا وہ پر آیا ہوگا دل کی خسمت ہی میں لکھا تھا اندھیرا شاید دل کی خسمت ہی میں لکھا تھا اندھیرا شاید ورنہ مسجد کا دیا کس نے بجھایا ہوگا گل سے لپی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا کھیلنے کے لئے بچے نکلائے ہوں گے چاند اب اس کی گلی میں اترایا ہوگا کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکان کیف پردیس میں مت یاد کرو اپنا مکان اب کے بارش نے اسے توڑ گرایا ہوگا کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا میرا دروازہ ہواوں نے ہلایا ہوگا غزی تیرا چہرہ صبح کا تارہ لگتا ہے تیرا چہرہ صبح کا تارہ لگتا ہے صبح کا تارہ کتنا پیارہ لگتا ہے تم سے مل کر املی میٹھی لگتی ہے تم سے مل کر املی میٹھی لگتی ہے تم سے بچھڑ کر شہد بھکھارا لگتا ہے رات ہمارے ساتھ تو جاگہ کرتا ہے چاند بتا تو کون ہمارا لگتا ہے کس کو خبر یہ کتنی خیامت ڈھاتا ہے یہ لڑکا جو اتنا بچارہ لگتا ہے تیتلی چمن میں پھول سے لپٹی رہتی ہے پھر بھی چمن میں پھول کمارا لگتا ہے کیف و کل کا کیف کہا ہے آج میاں یہ تو کوئی وقت کمارا لگتا ہے تیرا چہرہ صبح کتارا لگتا ہے گزل تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شائری سے پہلے ادھر آ رخیب میرے میں تجھے گلے لگا لوں میرا عشق بے مزا تھا تیری دشمنی سے پہلے کئی ان خلاب آئے کئی خوش خرام گزرے نہ اٹھی مگر خیامت تیری کم سنی سے پہلے میری صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہے آنکھیں کہیں رات دس نہ جائے تیری روشنی سے پہلے کہیں رات دس نہ جائے تیری روشنی سے پہلے تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شائری سے پہلے غزل یہ داڑیاں تلک دھاریاں نہیں چلتی یہ داڑیاں تلک دھاریاں نہیں چلتی ہمارے اہد میں مکاریاں نہیں چلتی خبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار خبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتی برانا مان اگر یار کچھ برا کہہ دے دلوں کے کھیل میں خدداریاں نہیں چلتی چھلک چھلک پڑی آنکھوں کی گاگریں اکثر چھلک چھلک پڑی آنکھوں کی گاگریں اکثر سنبھل سنبھل کے یہ پنہاریاں نہیں چلتی جنابِ کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی یہاں کسی کی طرفداریاں نہیں چلتی یہ دھاڑیاں یہ تلک دھاریاں نہیں چلتی ہمارے اہد میں مکاریاں نہیں چلتی غزل ہم کو دیوانا جان کے کیا کیا ظلم نڈھایا لوگوں نے دین چھڑایا دھرم چھڑایا دیس چھڑایا لوگوں نے تیری گلی میں آنکھ لے تھے دوش ہمارا اتنا تھا تیری گلی میں آنکھ لے تھے دوش ہمارا اتنا تھا پتھر مارے توہمت باندھی ایپ لگایا لوگوں نے تیری لٹوں میں سو لے تھے بے گھر آشک بے گھر لوگ تیری لٹوں میں سو لے تھے بے گھر آشک بے گھر لوگ بوڑے برگت آج تجھے بھی کاٹ گرایا لوگوں نے نور سہر نے نکھت گلنے رنگ شفق نے کہہ دی بات کتنا کتنا میری زبان پر خفل لگایا لوگوں نے میر تخی کے رنگ کا غازہ روح غزل پر آنا سکا میر تخی کے رنگ کا غازہ روح غزل پر آنا سکا کیف ہمارے میر تخی کا رنگ اڑایا لوگوں نے کیف ہمارے میر تخی کا رنگ اڑایا لوگوں نے غزل نہ آیا مزا شب کی تنہائیوں میں سہر ہو گئی چندھنگڑائیوں میں نہ رنگینیوں میں نہ رانائیوں میں نظر گھر گئی اپنی پرچھائیوں میں مجھے مسکرا مسکرا کر نہ دیکھو میرے ساتھ تم بھی ہو رسواہیوں میں غزب ہو گیا ان کی محفل سے آنا غزب ہو گیا ان کی محفل سے آنا گھرا جا رہا ہوں تماشائیوں میں محبت ہے یا آج تر کے محبت محبت ہے یا آج تر کے محبت ذرا مل تو جائیں وہ تنہائیوں میں ادھر آؤ تم کو نظر لگ نہ جائے ادھر آؤ تم کو نظر لگ نہ جائے چھپا لوں تمہیں دل کی گہرائیوں میں ارے سننے والو یہ نغمے نہیں ہیں میرے دل کی چیخیں ہیں شہنائیوں میں وہ اے کیف جس دن سے میرے ہوئے ہیں تو سارا زمانہ ہے شہدائیوں میں غزل کٹیاں میں کون آئے گا اس تیرگی کے ساتھ کٹیاں میں کون آئے گا اس تیرگی کے ساتھ اب یہ کیوال بند کرو خاموشی کے ساتھ سایا ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا امید باندھئے نہ بڑے آدمی کے ساتھ چلتے ہیں بچ کے شیخ و برامن کے سائے سے اپنا یہی عمل ہے پورے آدمی کے ساتھ شائر حکایتیں نہ سنا وصل و عشق کی شائر حکایتیں نہ سنا وصل و عشق کی اتنا بڑا مزاق نہ کر شائری کے ساتھ اتنا بڑا مزاق نہ کر شائری کے ساتھ آج کے اپیسوٹ کی آخری غزت سلام اس پر اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے سیاہی خون بن جائے خلم تلوار ہو جائے زمانے سے کچھ سائی خارفتار ہو جائے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے زمانے کو تمنا ہے تیرا دیدار کرنے کی مجھے یہ فکر ہے مجھ کو میرا دیدار ہو جائے وہ ظلفے سامپ ہیں بے شک اگر زنجیر بن جائے وہ ظلفے سامپ ہیں بے شک اگر زنجیر بن جائے محبت زہر ہے بے شک اگر آزار ہو جائے محبت سے تمہیں سرکار کہتے ہیں وگر نہ ہم محبت سے تمہیں سرکار کہتے ہیں وگر نہ ہم نگاہیں ڈال دیں جس پر وہی سرکار ہو جائے محبت سے تمہیں سرکار کہتے ہیں وگرنا ہم نگاہیں ڈار دے جس پر وہی سرکار ہو جائے Thanks for listening Abdullarov Siddi کی اجازت چاہتا ہے Stay safe Love you all